محمد شمی نے نیوزی لینڈ کے خلاف لگاتار چار وکٹ لے کر وہ کام کر دیا جو آج تک ٹیم انڈیا کے لیے کوئی بھی گیندباز نہیں کر پایا تھا انہوں نے ایک ہی بار میں کئی دگجوں کو پیچھے چھوڑ دیا اگر مجھے میرے پریوار کا ساتھ نہیں ملتا تو میں کرکٹ چھوڑ دیتا میں نے تین بار خودکشی کرنے کے بارے میں سوچا تھا میرا گھر چوابیسویں منزل پر تھا اور میرے پریوار کو لگتا تھا کہ میں کہیں اپارٹمنٹ سے کود نہ جاؤں یہ شبد بھارت کے سٹار گیندباد محمد شمی کے تھے یہ وہ سمی تھا جب انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے کٹھن دور کا ذکر کیا تھا لیکن سمی کے ساتھ ساتھ کٹھنائیاں کم ہوئیں اور شمی اتحاس لکھنے چل پڑے آج شمی کی گیندبازی کا لوہا دنیا مان رہی ہے ورلڈ کپ دو آئینٹانس تیس میں شمی جو کر رہے ہیں وہ صحیح مائنوں میں ٹیم انڈیا کے لیے اس ٹانک کا کام کر رہی ہے جو اس کی طاقت بڑھا رہی ہے ہر میچ کے ساتھ شمی کی گیندیں ویرودھی بلے بازوں کے ساتھ اتنی ہی سوال جواب کر رہی ہیں اب تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ شمی کا دل ٹوٹا ہے اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں کہتے ہیں شیئر جب گھائل ہوتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے لیکن جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں وہ محمد شمی کی طرح خطرہ بنتے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے ورلڈ کپ سیمی فائنل کے بعد ایسی ہی بات آگ کی طرح سوشل میڈیا پر فیلی ہے نجی لائف میں ان کا دل بھلے ہی ٹوٹا ہے لیکن میدان پر وہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں بلے بازوں کے وکٹ اڑا رہے ہیں اور ویرودھی ٹیموں کے دانت کھٹے کر رہے ہیں ورلڈ کپ 2023 میں ان کی گیند بازی کا بخان جتنا کیا جائے وہ کم ہے پچھ کیسی ہے شمی کو اس کی پرواہ نہیں انہوں نے تو جیسے بس ٹھان رکھا ہے کہ ہاتھ میں گیند ہے تو سنسنی مچائیں گے حلہ بولیں گے اور وہی ہو رہا ہے محمد شمی ورلڈ کپ 2035 میں بھارتی یہ ٹیم نے اپنے شاندار گیند بازی سے سب کو حیران کر دیا ہے بھارت کے گیند بازوں کی گھاتک پردرشن کو دیکھنے کے بعد سے ہر کوئی ان کی تاریف کر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف پاکستان کے لوگوں کو یہ بات راش نہیں آ رہی ہے ہر طریقے کی خبر جانے کے لئے سسکرائب کریں ہمارا نیوزیبڑ یوٹیوب چینل اور ڈاؤنلوڈ کریں نیوزیبڑ اپ